اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب خرافت سے ہوں گے ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے فوڈ چینل ایچ ایسیو فوڈ سیکرٹس میں آج ہم بہت ہی زبرزست اور بہت ہی تریڈیشنل وے میں جو ہے وہ ریسپی ریڈی کرنے جا رہے ہیں آپ بھی اس کو لازمی ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک مجھے لازمی دیجئے گا اور اگر تو چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو مز پریس کر دیں تو ویورز سب سے پہلے ہم ایک کلو چینل کی دال استعمال کریں گے اچھے طریقے سے ہم نے اس کی صفائی کر لی اب جو دوسری چیز آتی ہے اس کو واش کرنا ہے ہم چینل کی دال کو بھگو کر نہیں رکھیں گے دارٹنز ہم سوک نہیں کریں گے اس کو لیکن ہم اس کو اچھے طریقے سے واش کریں گے تقریباً تین سے چار دفعہ آپ نے اچھے طریقے سے اس کو واش کر لینا ہے واش پیسن پہ چلے جائیں سنگ میں چلے جائیں اور جو ہے پانی کا نلکہ آن کر دیں اور آپ اس کو اچھے طریقے سے واش کر لیں تو ویورز اب آپ اس کا پانی چار پانی دفعہ چینج کر لیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ وارٹر کرسٹل کلیر ہو چکا ہے اور آپ نے جو دال کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کا پانی نکال لینا ہے پریشر ککر لے لیں گے اور پریشر ککر میں شامل کرنے جا رہے ہیں ہم مٹن میں جو ہے وہ ون کیجی کی ریسپی آپ کو دے رہا ہوں یعنی کہ ایک کلو دال تھی اور ایک کلو ہی مٹن بونلس ہم نے استعمال کیا ہے آپ سیم ریسپی کو جو ہے وہ بیف کے ساتھ بھی ریپلیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو بیف میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ جو کونٹیٹی ہے وہ میئر کر کے ون کیجی اگر دال ہوگی تو آپ ایک کلو ہی گوشت رکھ رہے ہیں گوشت کی کونٹیٹی کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے جو دال اچھے طریقے سے پہلے صاف کی بھگوئی یعنی کہ اس کو واش کیا بانی میں بھگویا نہیں تھا میں نے اور اس کے بعد ہم نے ایک ادھر ٹکڑا جو ہے وہ دو انچ کا ادھرک کا شامل کر دیا کافی زیادہ ہم نے اس میں لسن شامل کر دیا کچھ جو ہے وہ زیرہ شامل کریں گے جائفل جوتری ہے ٹھیک ہے ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون کی بات کر لیں آپ اس کے بعد اس میں کالی مرچ جائے گی ایک ٹی بل سپون میں نے شامل کیا ہے آپ کالی مرچ جو شامل کریں دیکھ سکتے ہیں میں نے ٹی بل سپون آپ کو شو بھی کر کے دکھا دیا ہے کہ ٹی بل سپون میں شامل کر رہا ہوں اس کے بعد آپ اس میں جو ہے وہ لانگ جو ہے وہ چار پانچ حدد جو ہے وہ آپ اس میں لانگ شامل کر دیں اور اس کے بعد ہم شامل کریں گے اس میں چھوٹی لائچی اور بڑی لائچی تقریباً دو دو پیس جو ہے آپ چھوٹی لائچی کے اور دو پیس بڑی لائچے کے شامل کر دیں اس کے بعد اس میں جائے گا زیرہ زیرہ جو ہے میں تقریباً ڈیڑھ ٹیبل سپون کی بات کر رہا ہوں ڈیڑھ ٹیبل سپون آپ اس میں شامل کر دیں اور اس میں آپ کڑی پتہ شامل کر دیں دو تین نظر کڑی پتہ آپ شامل کر دیں اور اس کے بعد آپ اس میں سنمن سٹکس شامل کر دیں ڈیڑھ چمچ جو ہے وہ آپ نے لال مرچ کا اس میں شامل کر دینا ہے ڈیڑھی چمچ جو ہے وہ آپ اس میں دڑا مرچ کا شامل کر دیں اس کے بعد آپ اس میں آدھی ایک چمچ جو ہے وہ حلدی کی شامل کر دیں اور ایک چمچ جو ہے وہ بھر کر آپ جو ہے وہ نمک کا استعمال کریں نمک جو ہے وہ آپ حضب زرورت حضب زائقہ بھی ڈال سکتے ہیں بعد میں بھی شامل ہو سکتا ہے تو آپ اگر ابھی ڈالنا چاہیں تو لیٹھے ڈال دیں لیکن ابھی ایک ڈال کے بعد میں بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں پانی آپ ایس پر قوانٹی آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ کی جو مٹن آپ یا بیف استعمال کر رہے ہیں تو کتنا ریکوائیڈ ہوگا میں نے جو ہے وہ تقریباً سوائی کریٹر جو ہے وہ پانی اس میں شامل کر دیا ہے اور میں نے پریشو کوکر لگا دیا یہ تقریباً تھرٹی تھرٹی فائیو منٹس میں جو ہے وہ دن ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کو بہت زیادہ پکا لیں گے تو یہ بلکل جو ہے وہ پتلی ہو جائے گی آپ سے ہینڈل نہیں ہوگی تو یہ بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہوتا ہے کہ آپ نے دال اور جو مٹن آپ میں کیونکہ میں نے اکٹھا رکھ کر جو ہے وہ کوکر لگا دیا تھا تو یہ ایک تھوڑا سا ٹیکنیکل پروسس ہے اگر آپ اس کو علیدہ علیدہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو علیدہ علیدہ بھی کر لیں مٹن کو جو ہے وہ علیدہ ٹینڈر کر لیں کوکر میں اور دال کو جو ہے وہ آپ علیدہ ٹینڈر کر لیں اب ہم نے سل لی ہوئی ہے ٹھیک ہے میجن جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس کو ٹریڈیشنل وے میں ریڈی کریں گے اور اس میں جو ہے وہ جتنے ریشے بنیں گے بیسیکلی جو کباب کا ٹیسٹ نکل کر آتا ہے جو ہم شامی کباب ریڈی کرنا جا رہے ہیں مٹن سے وہ آپ اس کو جو ہے وہ اگر کیمہ کر لیتے ہیں اس سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ چیز نہیں بنے گی لیکن جو چیز ہم اس کو گوشت میں بنا رہے ہیں تو اس کا ایک علیدہ سے ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس کو جب آپ کھا رہے ہوتے ہیں یعنی کہ تب بھی آپ کو بہت دادا اچھا فلیور آ رہا ہوتا ہے تو اب ہم پیاس شامل کر دیں گے یہ depends آپ کی لائکنگ ڈسلائکنگ ہے میں نے تین ادر چامل کی ہیں کچھ میں نے ہری مرچیں تقریباً چار پانچ چمچ شامل کر دی ہیں اور اس میں میں نے دھنیاں شامل کر دینا ہے یہ آپشنل ہوتا ہے لائک آپ اس کو اوپر نیچے کو ایزیلی کر سکتے ہیں جتنا آپ کو پسند ہے اب باری آتی ہے ہم نے تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے ویورز کبابوں میں جو ہیں وہ تمام سٹیپس امپورٹنٹ ہیں پرفیکٹ کباب کس طریقے سے بنیں گے تو اب ہم نے اس کی شیپ دینی ہے اگر آپ کے پاس یہ مولڈ اویلیبل نہیں ہے تو میں آپ کو ہاتھ سے بنانا بھی سکھا دوں گا کس طریقے سے آپ نے اس کو بنانا ہے اگر یہ مولڈ اویلیبل ہے بہت ہی چیپ مل جاتا ہے بزار سے سستہ آپ اس کو اویلی پرچیس کر کر یہ مولڈ استعمال کر سکتے ہیں اور جو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اگر آپ اس پیٹر کو بہت زیادہ آپ بتا کر لیں گے تو آپ سے یہ بلکل بھی ہینڈل نہیں ہوگا اور آپ کے کباب بلکل بھی اچھے نہیں بنیں گے کوانٹیٹی کو فلو کیجئے گا ٹائمنگ کو فلو کیجئے گا تو آپ کے جو کباب ہوں گے وہ بلکل پرفیکٹ اور زوزز ریڈی ہو جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جیسے کہ بزار سے آپ کو شامی ٹکیاں مل رہی ہوتی ہیں یہ وہی شیپ آ جاتی ہے ابھی میں آپ کو اس کو فرائے کر کے بتاؤں گا فرائے کرنے کی بھی ٹیکنیک ہے بہت سارے لوگوں سے جو ہے وہی شامی کباب جو ہوتے ہیں وہ اچھے فرائے نہیں ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے دو میں نے آپ کو مولڈ سے بنا کر دکھا دی ہیں آپ ہاتھ کی ہتیلی پر لے لیں ٹیک ہے بیٹر اتنا ہی لیں بہت زیادہ مت لیں اور ہاتھ کی ہتیلی پر لے لیں اور اس کو آپ مس لیں گے تھوڑا سا دونوں ہاتھوں کو تو یہ بہت زبردست شیپ میں آ جائے گا اب ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے ایک دو ادھر زنڈے لے لیں اس پچھتے کے سے بھیٹ کر لیں دوا رکھ لیں تھوڑا سا گھی یا آئل جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہے چامل کر دیں اور ون بائی ون کر کے آپ اس کو اب ہم نے طوے پر ڈالنا ہے انڈا لگائیں گے اور طوے پر رکھتے جائیں گے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کبابوں کو فرائے کرنے کی ٹیکنیک ہے آپ نے آئل کو اچھے طریقے سے گرم کرنا ہے بہت زیادہ بھی نہیں لیکن اس کو اچھے طریقے سے آپ نے میڈیم گرم کر لینا ہے اور آپ نے کباب کو جب ایک سائٹ پر رکھ دینا ہے اس کو کوکونے دینا ہے آپ تقریباً دو منٹ تین منٹ دیکھ لیں اور اس کے بعد اس کو ٹرن کریں جب ٹرن کریں گے تو آپ کے کباب ٹوٹیں گے بھی نہیں اور بہت ہی خوبصورت سا اس کے پاس گولڈن براؤن سا کلر آ جائے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو ہے چار پانچ چھے ادھر جتنے بھی فرائے کرنے تھے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے فرائے کیا اب جو انڈا بچ گیا اس کا اگر کریں گے آپ جو ہے وہ اس کو بنا لیں ضائع مت کریں تو میں نے جو ہے وہ جو انڈا بچ گیا تھا جو میں نے بیٹ کیا تھا تو میں نے اس کو بنا لیا آپ بریڈ پر لگا کر اس کو اور یہی شامی ٹکی لگائیں اوپر سے کیچ اپ گر اگر لگائیں اور اچھے طریقے سے ریڈی کر کے آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں تو جی ہماری جو شامی ٹکیاں ہیں جو ہم نے مٹن سے ریڈی کی ہیں قوانٹی آپ کو بتائی بہت ہی زبردست طریقے سے ریڈی ہو چکی ہیں ابھی میں آپ کو اس کو ڈش آٹ کر کے بھی دکھاؤں گا تھوڑا سا اپس کو کھول کے بھی دکھاؤں گا اس کے کتنے زبردست ریشے بنے ہیں تینکی سو مچ فور واشنگ ایچ ایسی فوٹس سیکیرٹس ویورز ہمارے چینل ایچ ایسی فوٹس کو لازمی لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں ہماری ویڈیو کو اپنے سرکل میں شیئر کریں تینکی سو مچ اللہ حافظ سائننگ آف